اسلام علیکم تمام دیکھنے و سننے والوں کو بوک اینڈ کپ کی جانب سے خوش آمدید آج میری کچن میں بہت ہی مزے کا دمکہ کیمہ بن رہا ہے اور اسے آپ پراتے کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں یہ بہت اچھا لگتا ہے تو اس کی ریسپی جو ہے وہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جلدی سے آپ اس کے انگریڈینٹس نوٹ کر لیجی ریسپی کا آخاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سب سے پہلے ہم کچھ ڈرائے مسالے لیں گے جس میں زیرہ ایک ٹی سپون کی برابر ہے اور اس کے علاوہ کالی مرچ ہے چار سے پانچ عدد تین سے چار عدد ہم لانگ لے لیں گے ایک بڑی سٹک سینیمن کی یعنی دارچینی کی پانچ سے چھے جو ہے گول لال مرچیں اور ایک بڑی لائچی ان تمام مسالوں کو ہم ڈرائے روست کریں گے تھوڑی دیر ایک سے دو منٹ یہاں تک ان کی جو ہے وہ خوشپو آنے لگے ان کو ہم نے ڈرائے روست کر لینا اس طرح سے ڈرائے روست کرنے کے بعد آپ کسی بھی ڈرائے مل میں یا کوفی جو بھی آپ کے پاس اویلیبل چیز اس میں آپ گرائنڈ کر لی جائے ان کا پاوڈر بنا لی جائے اس کی بہت اچھی خوشپور بہت اچھا فلیور آتا ہے اب یہ دیکھیں یہ پاوڈر بن کے تیار ہو گیا اس کے علاوہ اب ہم مسالے لے لیں گے جو ہم نے پیسا تھا دو مسالہ ایک ٹی سپون جنجر یعنی اترک کا پیسٹ ایک ٹی سپون لسن کا پیسٹ دو ٹی بل سپون کے برابر کچھے پپیتے کا پیسٹ سا لے لی جائے اس کے علاوہ اس میں جائیں گے جو مسالے ان میں ڈھنیا پاوڈر ہے ڈیڑ ٹی بل سپون ہلدی ہے اس میں تقریباً آدھے سے پونہ ٹی سپون نمک ہسپے زائقہ اور لال میرج تقریباً ڈھائی سپون یا آپ نے ٹیسٹ کے مطابق بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ تین ٹی بل سپون کے برابر بیسن ہے اس کو میں نے ہلکا سا روست کیا ہوا ہے یہ لے لیجئے یہ کچھ لوگ بعد میں ڈالتے ہیں میں ساتھ ہی ڈال دیتی ہوں بیسن اس کے علاوہ یہ فرائیڈ انین ہے ایک کپ پیاز میں نے لال کر کے رکھی دی دہی لے لیں گے ایک کپ کے برابر اور بس یہ اس کے مسالے ہیں اجزاء ہیں یہ تقریباً ایک کیجی کے برابر ہم نے کیمہ لے لیا ہے اور اس کے اندر اب یہ تمام مسالے جو ہم نے روست کیا تھا آدھرہ کلسٹن، کچھا، پپیتا یہ ہم ڈال دیں گے اس کے علاوہ جو ہم نے یہ نمک، حلدی، لال میرج اور دھنیا پاورڈر تھا رکھا یہ بھی ہم ڈالیں گے یہ جو بیسن ہم نے تھوڑا سا ڈرائے روست کیا تھا یہ بھی ڈالیں گے اب ہم اس میں جو دہی ہے اور پیاز جو تھا وہ بھی شامل کر دیں گے یہ لال کیوی پیاز میں ڈال رہی ہوں اس میں اس کو ہم تھوڑا سا ملا لیں گے صاف ہاتھوں سے آپ نے ان تمام چیزوں کو مکس کرنا ہے اچھا میں بیسن کا ایک مرتبہ پھر آپ کو بتاتی چلوں کہ بیسن میں اس پوائنٹ پہ بھی ڈال دیتی ہوں اور کبھی کبھی جب کیمہ ہم تھوڑا سا بھون لیتے ہیں اس کے بعد بھی ہم بیسن شامل کر سکتے ہیں تو یہ آپ پہ ہے اچھا یہ اب اچھی طرح ہم نے ان تمام مسالوں کو کیمہ میں مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں جو دہی ہے وہ بھی شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے ہم نے اس میں ملا دینا ہے اچھا کیمہ جو ہے اس کے بارے میں بھی میں بتاتی چلوں کہ آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں مٹن کا لے لیجئے یا بیف کا لے لیجئے یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے لیکن یہ زیادہ مزے کا جو ہے یہ بیف کے کیمہ کا ہی بنتا ہے لیکن آج میں جو بنا رہی ہوں یہ میں مٹن کے کیمہ کا بنا رہی ہوں تو اس طرح سے آپ کی تمام جو مسالے ہیں پیاز دہی بغیرہ یہ اچھی طرح سے اس کیمہ میں مکس کر کے اسے آپ میرینیٹ ہونے رکھیں تقریباً آپ اسے دو گھنٹے تک ضرور میرینیٹ کریں اس کی میرینیٹ کے بعد تقریباً ایک کپ آئل لے لیجئے ایک ووک میں اکڑائی میں اور اسے آپ لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ تھوڑا سا گرم کر لیں گے اس کے بعد آپ نے جو میرینیٹ کیا ہوا کیمہ تھا یہ ڈال کے اس میں پکانا ہے اور یہ پکانا جو ہے یہ بہت ہی آسان ہے کوئی اس میں اتنے مسئلے مسائل نہیں ہیں یہ ڈش بنانے میں ایک ہی ووک میں تیار ہو جاتی ہے بن کے بہت آسان ہے اور کھانے میں اتنی ہی مزیدار ہے تو بس یہ کیمہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اس کو لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ کور کر کے اس کو ہم پکائیں گے یہاں تک کہ اس کا پانی اور دہی کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے یہ کیمہ اچھی طرح گل جائے اب یہ دیکھیں گے تقریباً گل چکا ہے کیمہ پانس نے تیل چھوڑ دیا ہے اب میں اس میں دو ٹیبل سمون کے برابر جو ہے وہ لیمن جوس ڈالوں گی یہ ڈال کے بھی ہم اسے تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور یہ بلکل بھوننے کی سٹیج پر ہے کیمہ یہ تقریباً ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں ہم نے اس کو دم لگانا ہے اس کے لیے میں تھوڑا سا پیاس سلائس کیا کچھ پیاس میں نے بچا لیا ہے گارنش کے لیے کچھ اس میں ہم گرین چیلیز ڈال دیں گے چاپ کیوی تھوڑا سا درک ڈالیں گے جولین کیا ہوا بس یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ڈال کے اس کے بعد ہم نے اس کو کوئلے کا دم دینا ہے کوئلہ میں نے دھکا لیا تھا تقریباً اس سے پندرہ سے پیس منٹ تک میں نے دھکایا اب ایک الیمنیم فائل کا پیس لے لیں یا بریٹ کا پیس کچھ بھی لے لیں اس میں آپ یہ دھکا ہوا کوئلہ رکھ دیجئے اور اس کے اوپر تین سے چار کترے تیل ٹپکا کے اس کو فوراً ہم لٹ سے کور کر دیں گے اب یہ دیکھیں سموک نکل رہا ہے اور اس طرح سے اس کی ایمے میں اس کی جو سموک کی وجہ سے ایک بار بی کیو کی مہک آ جائے گی چولہ میں نے بند کر دیا تھا اب یہ میں تقریباً پانچ سے دس منٹ کے بعد میں نے ریموف کیا ہے لٹ کو کوئلہ ریموف کر دیا ہے بہت اچھا سا اس کو دم لگ گیا ہے اس میں میں نے فریز کر کے رکھا ہوتا ہے آپ فریش دھنیا ڈالیں آپ چاہیں تو آپ ایسے کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے اب میں اسے تھوڑا سا مکس کر لوں گے دوبارہ میں نے تھوڑا سا فلیم آن کیا ہے تاکہ جو یہ دھنیا ہے یہ بھی اس میں وہ اچھی طرح اس کی سمیل آ جائے بس اب یہ کیمہ بلکل بند کے تیار ہے اسے ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ ڈش بنانے میں بہت آسان ہے دعوتوں کے لئے بہت اچھا ایٹم ہے گھر میں عام روٹین میں پکانے کیلئے بھی ظاہر ہے یہ ڈش بہت ہی آسان اور مزیدار ہے تو اسے ضرور ٹرائے کیجئے اگر آپ نے ابھی تک نہیں بنائی اور میرے چینل کو بھی ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے لائک کے بٹن کو دبائیے کومنٹ دیجئے اور شیئر کیجئے ویڈیوز کو اپنا بہت خیال رکھئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی